اسلام علیکم میں رانی وان فاطمہ کیسے ہیں آپ سب آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے یہ کام نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے ٹائم ٹیبل بناو کامیاب ہو جاؤ گے پیچھے موڑ کر نہ دیکھو آگے بڑھو کامیاب ہو جاؤ گے کسی کی دی موٹیویشن کو دل پڑھنا لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں سکسیس کے لیے مگر جو کامیاب لوگ کسی کو نہیں بتاتے اپنا وہ راز وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہی ہوں جسے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور اپلائے کر لیا تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور وہ راز یہ نہیں ہوگا کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے ٹائم ویسٹ نہ کریں یہ مت کریں وہ مت کریں وہ راز ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہوگا تو وہ راز کیا ہے اور اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انسٹاگرام فیسبوک اور ٹیوٹر رانی وان فاطمہ پہ فالو ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی انسپیریشنل موٹیویشنل ہیلپفول اور پیرنٹنگ ٹیپس کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اپنا ٹائم ویس نہ کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ آگے بڑھو ہم کہتے ہیں ہاں ہم اس پہ عمل کریں گے بہت اگلے دن کیا ہوتا ہے ہماری ساری موٹیویشن نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں چلو اگلے دن کریں گے ہم کہتے ہیں کل تو ہم نے نہ کچھ کر کے ہی دکھا دینا ہے کل تو ہم نے ساری ٹیپس کو فولو کرنا ہے کل ساری نمازیں پڑھنی ہے کل اپنے گولز کے بارے میں بھی سوچنا ہے انہیں بھی آگے بڑھانا ہے اپنے پروجیکٹ کو کمپیٹ کرنا ہے کل ہمارا کبھی آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو وہ کیا ایسا راز ہے کہ ہماری یہ سستی وغیرہ ختم ہو جائیں ہم کچھ کر پائیں ہم کچھ آگے بڑھ پائیں دیکھیں میں نے بھی اس کے مطلق بہت سوچا کیونکہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں سوچتی کہ میں کام یہ کل کروں گی پرسو کروں گی اس ٹائپ سے آپ کا وہ کام نکل جاتا ہے تو آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم ٹیبل کاغذی طور پر تو بنا لیتے ہیں بہت کبھی اسے اپنی لائف میں شامل ہی نہیں کر پاتے وہ چیز پتا ہے کیا جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ ہے خود پہ کنٹرول خود پہ کابو جب تک آپ کا خود پہ کابو نہیں ہوگا آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے پرہیس کے لیے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانا یہ فرائز برگر یہ باہر کی چیزیں جنگ فوڈ نہیں کھانا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ کتنی مزے کی ہیں کھا لیتے ہیں یہی ہے خود پہ کنٹرول نہ ہونا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے لیکن جب ہماری صوبہ فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی اگر آنکھ کھل بھی جائے تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں کل پڑھ لیں گے اسی ٹائپ سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی سی مووی رہ گئے یہ پوری تو دیکھ لیں ایک دفعہ اور وہ کبھی وہ ہماری مووی پوری نہیں ہو پاتی اور نہ ہم کچھ کر پاتے ہیں اصل میں سارے مسئلوں کی جڑ ساری ناکامیوں کی وجہ ہی خود پر کابو نہ ہونا ہے خود پر کنٹرول نہ ہونا ہے جب تک آپ کا خود پر کنٹرول نہیں ہوگا جب تک آپ خود کو چیلنجز نہیں دوگے کہ میں نے کچھ کرنا ہے آپ نہیں کر پاؤگے تو یہی چیز ہے جو کامیاب لوگ نہیں بتاتے کہ کس طائب سے وہ کامیاب ہوئے وہ اصل میں خود پر کابو رکھ کے کامیاب ہوئے وہ اصل میں خود پر کنٹرول کر کے کامیاب ہوئے آپ اپنی کچھ چیزوں کی قربانی دے دوگے اگر آپ اپنے آج کو سیکریفائس کر دوگے تو آنے والا کل آپ کا ہی ہوگا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے خود سے ایک وعدہ بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا اور اگر آپ اس پرومیس کو پورا نہ کر پاؤ تو کیا فائدہ تو اسی لیے خود سے آج ہی وعدہ کرو اور آج ہی اٹھ جاؤ اب آپ اس سے کہت کریں جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ نے فورا اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے فورا اپنی ٹائم ٹیبل بنانا ہے آپ نے فورا اٹھنا ہے آپ نے فورا کچھ نہ کچھ کرنا ہے ورنہ یہ موٹیویشن بھی آپ کی ختم ہو جائے موٹیویشن تو دینے کے لیے ہزاروں لوگ ہیں کتنے موٹیویشن سپیکرز ہیں کتنے لوگ ہیں لیکن وہ کہتے ہی رہیں گے وہ آپ کو کامیابی کی باتیں بتاتے ہی رہیں گے کامیابی کا کوئی راز نہیں ہے بس ایک راز ہے اور وہ ہے خود پر کنٹرول اور جب آپ کو خود پر کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق اطاع کرے اور ہم سب کا خاتمہ امان پر شرمائے آمین